آئے صحورِ امامِ زمانہ دیکھیں صلاة والسلام وَلَحَمْدُو لِلَّهِ لَذِي خَلَقْنَا فِي اُمَّتِ لَذِي فَدْ رُطْبَتُهُ إِلَا قَابِ قَوْسَائِنِ وَأَكْرَمَنَا بِوَلَایَتِ وَسِيِّهِ لَذِي رُدَتْلَغِ شَمْسَوْمَرْتَائِنِ وَسَلَقْنَا لِلْقِبْلَتَائِنِ بَجَاهَدَ بِسَيْفَائِنِ وَرْمَحَائِنِ وَشَرَفَنَا بِحُبِّ زَاهَرَانِ اللَّذِي فُزْلَتْ لَا نِزَاءِ لَا عَلَمِينِ بَجَالَنَا مِنِ الْبَاقِينَ عَلَى مُسَافِلَ حَسَنِ وَالْغُسَانِ وَتِسْتْمِرْزُفِيَتِ الْغُسَانِ اللَّذِينَ مَنْبَقَالَ مُسَافِلْتَ عِمْرِجِحَا حَسَنَةُ وَعِمَالَ السَّقَلَانِ وَغْمَعِمَتَ الْمَجْرِقَانِ وَغْتَاتُ الْمَغْرِبَانِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَدَامَتُ الْنَيِّرَانِ اللَّهُ عَلَى مَنْبَعِنِ اما بعد فقط قال اللہ تبارک وطالہ فِي كِتَابِ غِرْمَجِيدِ وَفِرْقَانِ الْأَحْمِيدِ وَغْوَاسِ لَقُالْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْبِاللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ فَمَنَحَاتِ يَكَفِيهِمٍ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ عَلَوْنَةُ وَبْنَانَا وَابْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ عَلَوْنَا وَابْنَاكُمْ وَنِسَاءَكُمْ سُمَّنَا وَتَقِرَ فَنَاتِ اللَّهِ الرَّحِيمِ سَلْوَاتِ بَعْدَاتِ بَعْدَ عَلَوْنَاكُمْ حضراتِ قرامی صادات و مومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد محنہ چیز نے اسمِلِ جناب کی خدمت قرآنِ مجید تیزرہ پارہ سورہ آلِ مران دی آیت نمبر ایک آٹھ تیزرہ پارہ سورہ آلِ مجید چند یام پہلے ملک عزر صاحب نے میں نے فون کیتا تھا تو ناکیا کو بندہ زیادہ ایک میس ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلو ایک کلین و ولیلالہ نہیں تو ناکیا تجھے بھی لائے تجھے بھی لائے تجھے بھی لائے تجھے بھی لائے میں پھر حاضر ہو گئی جناب کی خدمت بھی پانی بارہ چو درکوڑہ میرا اچھے ہونا قدول فرمان آج میں نے اچھے ہجرین و مکہ فتح ہویا سارا حرب و مسربان ہو گیا نبی پاک صاحب الولاق نے نجران دے ایسانیاں نو کھانا لکھیا ای نجران اس پہلے مکہ تو یمن علی ساید دے تیہتر منزل سات منزلہ دور آئی جیتے ایسانیاں دے تیہتر پنڈ سان چالی ہزار انہ پنڈا تیسائی واس دے سان ایک لکھ تو زیادہ اچھے ہزار انہ دے جانجو سان نجران رچ سانیاں دا وڈا گرجہ سی جنو کھین دے سان کھا بھائے نجران نجرانیوں کا کھا بھائے آج دے گفتگو اسے فرقے دے بارے جماعت دے بارے نہیں آج دی گفتگو اسلام دی فتح دی گفتگو پنڈان دی فتح دی گفتگو گرجے وے تشیعہ سنی پائیو سانیاں دا وڈا پادری سی لاکھ پادری تاریخ چودہ نابو دوں آتنال پر وٹے چوکے ویدہ بھی جی تگاہ بھی کرتا تھا نبی پاک صاحب ارولاک نے کھاتے دکھیا پادری نو میں عربین نسل آئے اس مہیر کی اولاد بھی چھوان نام میرا محمد ساللہ بھائے میں آگری نبی آئے میرا کلمہ پاڑھ لاؤ مسلمان ہو جاؤ بندیاں دی تات جھڑ کے ادا دی تات مچا دی مڑے امنا بادہ لیو گرجون وادشیعہ سنی پائیو جی دوں پادری کھاتے پہنچیا پاڑھ میرے پاک رسول دا عرب دائے بنہاری اسے دکھیا رہے اتنے کسید شامی دیکھتے ہیں انہوں نے صدی ہیں جنہوں نے مجھونا دیں جاستے ہیں جیڑا پہنا بندہ اپنے شہر واز پہ بلایا تاریخ ہے جو دن آلکھیا شراحبیر شراحبیر انہوں نے کہا مدینے تو محمد نے کھاتے بھی کہا میں آخری نبی آئے دیرہ اس بارے کی خیالے شراحبیر نصرانی کہیں دے ساڑیاں پرانیاں کتاباں دا ستیاں نے جی سمائل دی اولاد بیچہ آخر بیچہ ایک نبی نے آونا ہے آجاری آجاری بیٹھ گیا پھر دوسرا بندہ بلایا تاریخ ہے جو دن آبداللہ لکھیا محمد نے کھاتے بھی کہتوں اس پارے کی کہیں آبداللہ نبی بندہ کائن لگا پیپر مقدس بابن پر شیعہ سنی پائیو کہ ابو حارسہ پادری جی راتے ٹائم سانیاں گرجے چو بلانا چاندہ سی تے آج روشن کرتا سی کوٹھے تھے گرجے تے جتینے بلاندہ سی تے ناکوز ہو جاندہ سی انہیں ناکوز ہو جائے سارے علاقے دے عیسائی کٹھے ہو کے گرجے بے چاہ گئے اس اب ابو حارسہ پادری نے توڑھے میرا پاک رسول دا خاتم مبارک سانیاں دے درمیان اچھ رکھے کہ آمدینے جو محمد نے کھات لکھے میں آخری نبی مسلمان ہو جو کرما پڑھ بندیاں دیتا چھڑکے لہ دیتا تجاج توڑا اس پر کی گیا لے ایک عیسائی کھڑا ہو کے کہیں ابو حارسہ تو ساڑا مذہبی پیش ہوا ہیں پیرے چاہتے دا پترے ناؤ مسلمان ہو ہی کہیں دے میں عربی نزلان ہو ہی زمائی دی اولاد ہو ہی کہیں دے میں نبی آخری نبی مسلمان ہو ہے محمد محمد مسلمان پی کو جگہ رہے ہیں جو بھائی بات گاتا میں آپ ہی کار میں سلوات بڑے بابات بنا محمد 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 نے دہن لیا مود پانی نہ صرف آگ ٹھیک ہو یہ اگے نور باد گیا ایک زغمی بند محمد محمد نے لیا دہن لیا مود پانی نہ صرف زغم ٹھیک ہو یا زغم دار شان بھی مٹ گئ مسائرمہ تھو سٹی سارا کوڑا ہوگی انہیں کہا مسائرمہ سارا کو جو ساکتا پر آخری نبی مسائرمہ نہیں ہو ساکتا محمد 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 ساتھ پو وڑکے وڑکے نصرانی مناظر واسطے تیار ہوئے جنہ دے وڑے تین سار گروہ کنٹال ایک اینہ دا بواہر سا جڑا مد بھی پیشواہ سی مگر سمجھان دے سمجھان دے آگے گزران دوسرے دنہ عبد المسیح ایک ایک سانیہ دے دا سی تیزرہ اینہ دا سانیہ دا پیشواہ دے دا سی تیزرہ وڑکہ گروہ کنٹالوں دا تاریخ جنہ آکتے دے گیا اینہ دا سانیہ دی جماعت دا امیر سی امیر جماعت ترمہ دی نگرانی چھ سٹھ رکنی بفت جی تو بہر آئے مدینے تو پادری جی سواری تے سوار سی انہوں اٹھوکر لگی تے پادری اور یہ زمین تے دیکھ پہ تے انہوں سٹھا جھٹانے لگ گئے نہیں ہوئے یہ جی سٹھ رکنی بفت دے بیچے پادری جا چھوٹا پراہ سی تاریخ ہے تودھا نہ لکھے اکہ کردھ بن علکمہ کردھ بین وہ بول کے کہیں دا پادری جی ساڑے بڑھے پراہ ہوئیتا لما سبر کرنا پیا ایک سو بھی ساتھ وڑی مور تے تو جی دے گئے ہوتے زرکانوی تو آنڈا کہیں ساڑے تے ساری مضیبت محمدی بجات وائی ہیں وہ کردھ بن علکمہ نے کہے لوال علی کواڑے میرے پاک رسول دے بارے کوئی نازیبہ کلمات آکھے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سونے دے کڑے پہ سونے دیاں انگو ٹھنیاں گیاں گاڑ بڑی سنو نا لی ترئیز لحادی دی تاریخ سی اتوار دا دین سی تے سن ناو ہجری سی تے پاک رسول زہر سردی نماد رضی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ بڑا ہوئی سی تے سن ناوی جو ناوی جو دہ کھلو پاک رسول سلام کی تہشی ہے سنی فاہیو توہڑے میرے نبی پاک نے چیرہ مبارک سجے پیر لیا سائی سجے پاس ہوائے نبی نے چیرہ مبارک کھپے پیر لیں سائی کھپے پاس ہوائے نبی نے چیرہ سجے پیر لیں موسیقی 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 محمد نے سانوں کھاتل گیا گیا منادرہ کنواز دیا ہے کہ ساڑھے سلام دا جوابی نہیں دیتا شیعہ سنی پایا تو محمد نے انہا سانیے نو سیر کو رہ کے پیاراں تک فرمایا ہے انہا کپڑے آن کی گئے سب میرے مخدوم انہوں بھی کھو کوئی ہونا جو سونے دے کڑے پائے سونے دی انگوٹیاں چاندی دے کڑا جڑا محق دی اٹھے سونے دیاتے کے سارے اٹھے سونے دے کڑے tons پارو سونے لیاں گوٹھیاں پارو زرک پرک ریشمی لباس اتارو سادہ لباس پینک میرے مخبوم نبی دی خرمت جاؤ جے میرا پارک نبی تواڑے سلام دا جواب نہ دے میں ابو طالب دا پترلی میں بری شیعہ سنی فائیو اینا سانیہ نے سونے جو گھڑے بھی اتارے سونے لیاں گوٹھیاں کی تاریاں زرک پرک ریشمی کپڑے اتارے سادہ لباس پینکتے دوبارہ بس یہ نبی چاہیں تو اڑے میرے پارک رسول نے سانیہ سلام دیتا حضور نے سلام دا جواب دیتا انہا سلام دیتا سلام دا جواب دیتا حضور فرمایا جیدو تسی پہل نہ آئے سوٹ واتھے نال شیطان سے ہی تبتے کیا سنیف آئیو ساہی تبارہ جیدو مجھے نبی چاہے اینا دی بادتا ٹائم ہو گیا اینا مسیب تچی ناکوز ہو جانا شرکاتی تا مجھے رضی اللہ رحمت اللہ نے اکھے جا رسول اللہ انہا سانیہ نشیطوں کٹ دو کٹ دو فرمایا کٹ نا نہیں ہونی تے سلام دیتا بھر ہی گانے مجھے رسول اللہ انہا سانیہ نشیط ہے تو زیادہ بیٹھ میں شرکار پاسے مو کار کے عبادت کر لو میں مقابل سیدہ کار نہیں میں دو والا لیال شیعہ سنی پایا کی گر میں تری سمجھ چالی تو زیادہ نبی کا حرم سا کرانا ہے زیادہ نبی دیش دیار آچھا پڑا ہے زیادہ نبی یہ کتابہ دکھنا مسلمان تیلو زیادہ سیدہ تھا ہی پتہ کوئی آہ میں نے رسول دیتے زیادہ دے لیدے کاثر میں مصیدہ آگیا ہے انہوں نے کہا تو اپنے طریقے نبی ہے کہ ایتھے مزیدہ ہی عبادت کر لیا جلیوں نے کہیوں نے کہا اپنے ملائے کے زیادہ دی مزید میں چھے نباد پڑھ دے مفتی نمی روڑ کھا دیا اٹھا دے رہے تھا شیعہ دی مزیدہ نباد پڑھ دے رہے تھے میراہ نے سنو سونا پیرا شیعہ دی مزید میں چھے نباد پڑھ دے تبا جو ہے نا اتحاد بیانہ مسلمین تا جمعہ پیاتہ مسلمان اے جیدو عیسائی اپنے طریقے نال کی عبادت کو فارغ ہوئے لے نبی پاک ساہے پہ دولا کہنے نا سانین واکھا مسلمان ہو جاؤ کہ وڑا کی کہنے لگے عزید پہنلہ ان مسلمان نمہ حوالے از مقام تے گذر گو جوانو شیعہ سنوی بھائیو سجدہ مہم برادرین اسلام کتاب فکوہ البلدان فکوہ البلدان علامہ برادریہ دے ریٹرنے زبات جہتر برگرہ سجدہ پاسے سنوی کتاب گیران دی تہتی کٹی جنو بلیلہ پرنا لے آن دی نبی پاک ساہے باللہ کے رشاد فرمایا یمنا حکمان علی سلام سلاح سان نبی پاک فرمایا کافر و تسی مہمان کے پان جاؤ توانو ترون دا پیار مہمان نہیں بن دینا جے مہمان بننا جے ترون اوچھڑنا جے بگرنا کافر دے کافر یا نا ایک دور فرمایا تو آڑے اندر صریف دا پیار ہے تسی صدیب دی پوچا کر دی دو جائے توانو شراب بڑی کو سام دے تیز رہا توانی سور دے گوش دے پڑے شکین سور بھرمایا نترمہ سورا نو چھٹ سالبات پڑے بابات پڑے بابات پڑے شیعہ سنی پاریو پاک مصطفیٰ بھرمایا اے نترمہ نو چھٹو اے ترہوے کینے صدیب شراب سورا اے ترہوے کینے شہمانے صدیب شراب جدو شیعہ سنی پائیو گفتگو شروع ہو گئے منادرہ شروع ہو گیا سانیہ نے تو اڑے میرے پاک نبی کر پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام دے والد کاؤں نے نبی پاک فرمایا حضرت عمران تے ہی زیادہ پیو کاؤں نے فرمایا اے ایسا اللہ دے امرنا دنیا کے آئیے سانیہ کیا اے کنے ہو ساگدہ موسیٰ دا پیو ہے اے ہی زیادہ نہ ہو لے نبی پاک فرمایا حضرت عمران تے ہی زیادہ پیو کر رہے ہیں اے ہی زیادہ پیو کر رہے ہیں سانیہ آگیا کہ کوئی پیو نہ ہوئے اے ہی زیادہ پیو کر رہے ہیں تمہید میں پینڈلے و ختم کر دیتی ہے تیزہ پارہ ہے سوری علی مران ہے تربرونا ٹفاوری طورتیں نازل ہو گئے بسم اللہ کے وعنشمان الرحیم تربرونا ٹفاوری طورت کو ڈعم Curt非ا کر رہے ہیں سارے مل کے کہو صبحانہ ملتاتے ہیں چوٹے بڑے کہو صبحانہ ملتا ہے شیئے سونی بائی کہو صبحانہ ملتا ہے کے بعد اللہ نے تو سونیم محبوب بائینہ سانیہ کے ایندنے کی سالہ ندا پتر جتا کوئی پیوہ نہ ویوہ دا پیوہ نہ ہمدر اللہ در بایا میرے سونیاں میں بل پینہ سانین ہوا آگدی آدم نبی دا پیوہ دی کوئی نی شی آدم نبی دی دی اممی کوئی نی شی در آدم نگی نا تبو تر آخان ایدو میرے باکر سونے سانین جواب دیتا تیب بٹ ہوگے چپ کر گے سمان پکمان اومین فاہم لا رجیار دیاس ایسے چپ کر گے جب جلار پور جڑا دے منادر میں تھی بول بھی میرے سدبات بہت ہمارا مناظرہ کرنے والا میرا رسول ہوگے ہے کوئی رہا میرے حقا دیکھالت جواتے نا زائم جواب آبے نا بسلمان ہونتے منن مینہ پہل پوری تورت میلو بانا لے وہ آیت نازل ہوگی بسم اللہ کے و احمان رہیم فمن حاج جاکا فیہن ما دیم جاکا ملعیم اللہ اللہ اپنی جان سمجھ جو میدان چلا ہو جنرمہ محمد اپنی جان سمجھ لے میدان چلا ہو میدان تجھے اپنیاں دھینیاں لے ہو میں اپنیاں لے ہو نا سو مانا لطا علفانا جا لانت اللہ علل قاذبین پھر چھو چھوٹا ہوگا اس پر خدا کی ایک محضبان منو کہن دا تجھے لانتا پان دیو لانتا لانت کرنا بھی کوئی شریف ہان دا کام میں مرکہ اللہ قرآن چا لانت پان دا اللہ شریف ہنے اللہ کہنے چھوٹسیانت لانت نا کہنے فاسکانت نا کہنے گاسمات لانت جڑا کسے دا حق کھائے آجھے دا رسول دیتی دا حق کھائے آج دو دلائل نا مسرح حال نا آنا ہوئے اپنے خوئی لازے بار بار سلواد بڑا بار بار بنمدہ ہوا پھر شعہ سنی بھائیو مبالد ہی ضرورتے زواج تے پیش آئی مبالا سنا رہے ہیں مبالا سنا رہے ہیں مبالا سنا رہے ہیں کسی کوڑ سوئے آیا جاتا ہے دسیا جو نہیں سنے آتے پھر تسلیم کریا جاتا ہے امام زمانہ دا تو آڑے ناو کردے کارم میں مبالا دی ضرور شیعہ سنی بھائی ہوئے سوال تک کہے جائیں جی پاک رسولیں نہ سانیں مبالا دی دعوت نہ لیندے اینا نجران جا کے کرنا سی مزلمانہ دا ربی ساڑی گارہ دا جواب نہیں دے سکے حضور فرمانہ چیز مبالا سوئے حضور نے آکیا مبالا کئی مزلمانہ ایک در پہلے اکتیاری پھاڑ لیں انہوں نے کپڑے پیٹی چلوں میں توجہا ہے اجران مبالا سیابی سعج بن نبی وقال سبتی اللہ تعالیٰ فرمانن کتاب تفسیر الباہر المحیط جلدن بردو سوا پانسو دوبر کتا سجا پاس اجران مبالا سیابی کنگن لمن اجران مبالا سیابی چویز اللہ حاجی تاریخ سی میں تو اندازتا جوان شیعہ سنی بھائیو مبالا چویز کہنے تاہیم دا مبالا خاص وقت ہے حدیب نمبری لگو بھائی دینوارے صاداتی تشریف ارباہ اے مبالا خاص وقت ہے صوبہ فجر دی نباز تو تروے آفتاب تک ایک کہیں ڈٹران مبالا جیدو مونکرد ہے پنجا پاہو گے تو بچو ہے خاص دعامہ پڑھیاں جانے ہیں چویز اللہ حاجی یہ تو پاہ کر رسول نے فجر دی نباز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمائی انہم پڑھائی کہ پاہ کر رسول نے کاری کملی سلمان نو دیتی ہے رسول دے کاری کملی ایسی نا حضرہ طریقہ تو کارکار دا رسول دے کار کملی نہیں سیتی سلوات پڑھے بابات پڑھا جیہ سنی پائیو نبی نے کاری کملی سلمان دیتی سلمان خارسی سلمان محمدی نیک صحابی محبی اہل بیعت صحابی وفادار صحابی مومن جیہ سنی پائی پائی نگڑا انہم واپس لڑان دا بیرونی جن پہ سر بایا جو دی بایا ساوڈی انڈیا دیتا پڑھ دی نگڑا انہم واپس بیرونی جن پہ پاکستان جیہ سنی پائی پائی تکہی بندیا ذکر حسین پاندی بارہ چودہ دا ذکر چنگا نہیں لگتا تیانے سنے پہنے مجلد سے چوہٹان بات کوئی گان نہیں لاتی تکہی یا کوئی حربہ پڑھے پاکی تو مجھبے شیہ ٹھیک نمازہ شیہ صحابہ رسول پاندی میں شیہ علامات آجی بن حیدی کا فطرہ میں تمہا ہتھارے قرآن چاہ کے سلام صحابہ رسول پار سلام صحابہ رسول پار لانت دشمن بدون پار حیدر 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 سمیڑ دیتا صحابہ رسول پار لانت دشمن شیہ سنی بھائیو نبی نے کالی کامل دی پی سلمان فارس سلمان محمد رضی تعالی سلمان واقعہ مدینہ تو بار جا ایک میدان جس میدان دن آئے بطی الغرق بطی الغرق اُتھے دو درخت ہیں اُنا دیتے میری کالی چادر دا سہبان بڑھا کیونکہ میدان شیہ سنی بھائیو سلمان جیر صحابی نے دعا درخت آدھے پاک رسول کالی کا ملی دا سہبان بڑھا دیتے چادر تان دیتے تے واپس مدینہ آئے جی تو پرطن پاک پرطن پاک مبالے واسطے مدینہ شریف تو باہر نکلن لگے تے قیوم سلمان تے آئے نبی پاک ساہب الناق بھر بایا پا میں کوئی بدری پا میں کوئی اہدی پا میں کوئی خندکی پا میں کوئی غیب ریئے مہادر انسار مکی مدین یا شعب شنگ آئے پاک مدینہ جدا دن کریں نرمیدہ مباریت پورے جدا دن کریں نرمیدہ مباریت پورے لیکن سنمان فارسی نموزرمان مدین خلو اعلان کر جانا انہیں جنہیں بچپن کو لیکن زمال تک زندگی ویچ ایک چوٹ نا بولیا آگری گال دا تلوک ملو آرے جنہیں سنن آلے ایمیں بیکھر نال لیے جدا سنمان اعلان کی ترہ حضور دا برمان جانا انہیں جنہیں زندگی بیچ ایک کوڑ نہ بولیا ہو پھر پینٹ آلے پھر کی ہو جا پھر ناتی کوتی رہ گئی سارے ہی رہ گئی میرے تمہیں حتح قرآن میں دوبار آلے جی مدینے چھدیقی اکبر آن ناد کوئی بندہ سی رسول انہیں مباہلہ چھ ناد لیکٹ جی ناؤ ناد مباہلہ انہیں ناد مباہلہ اسے رسول رسول دے بڑھائے فروقے آدم نمم نے او دیتے بار بار جڑانا دی بڑھائی صدیقہ نمم نے او دیتے بار بار جڑانا پھڑ کے رہا وہ بنائے یہ کوئی صدیق یا صدیقہ ایسی حضور نہ ہوئی جنہوں میں دانے مپاہنا جنہوں نہ آنا ہے شیعہ سنی پھائی یہ پائی تن پاک میدانے مپاہنا دی طرف کمیٹورے جنہیں قرآن یا کیسی ابنانا وابناکم نسانا وانسانا آنا فرسانا چھے سار دی سان کریم کربلا امام حسنین سات سار دی امام حسن ملتبا اکتی سانا پاک مرتضا اکات سانا پاک مستثا سوڑا سدرہ سانا سیڑا پنسا کہ شاہ نر پائی تن پاک چوئے آم مدار جنگوٹ میرے ہاتھوے کتاب ہے مدار جنگوٹ شاہ عبدالحاق محدث شاہ خلق کول فلق کول سعودہ پانو پتا میں نکد نار رہا تھا شاہ عبدالحاق محدث دیالوی نے بڑی پیاری تصویر کشی کی کیا نے سونت دیدہ سمسدی دیانو دھرمان دن پائیتر پاک میدان مبارک کی ویٹوری شیعہ سنی پھائی چھے سال دے کریم کربلا امام حسین پاک مصطفیٰ نے اینجر کچھڑ چکے یہاں سے سینگل نمد آیا سے سات سال دے امام حسنی ملتبا پاک مصطفیٰ نے اپنے کھبے ہاتھ مبارک لی اونگری مبارک پکڑائی سی اگلی گر مارفتی شیعہ سنی پھائی میدان مبارک لی اگلی اگلی پاک مصطفیٰ پیچھے پاک سیدہ پیچھے پاک مرتضیٰ پیچھے پاک مرتضیٰ بہلی والا لیو میدان مبارک لی مصطفیٰ نے کتم چانا مصطفیٰ نے کتم تے جناب سیدہ ظاہران سلام اللہ نے کتم رکھنا جناب سیدہ نے کتم چانا جناب سیدہ نے پاکیزہ کتماتے نشانتے اب یہ کہنات رکھتا رکھنا اوہ کروڑ سلام حسنین دی مانو جنہیں پیرا دے نرشدہ بھی پڑھتا ہوئے اوہ سہرہ کی دن جس تے پاکیزہ پیرا دے اللہ تعالیٰ محمد جس تے پاکیزہ قدمہ دے نشانہ دے بھی پڑھتا ہوئے وہ حسنین دی مان سہرہ ہے یعنی شیع سمی بھائی میدان مپاہلہ اگر کے نبی پیچھے معصومہ پیچھے امام اگر کے نبی پیچھے معصومہ پیچھے امام اس ترتیب دے پاک مصطفیٰ اپنی اہل بیعت روڑے کے میدان مپاہلہ دے چھوڑے تاکہ انہوں نے یہ نصرہ نہیں پتا چاہتے نبی دے امام دے درمیان اسمت شارت دے جنہاں معصوم نہ ہو رہے نہ نبی بار سکتے نہ امام بار سکتے شیع سنی دوستو پاہنٹر پاک دی میدان مپاہلہ آن دی ترتیب ہو رہے پنجان دی میدان مپاہلہ چھوڑھن دی ترتیب میدان مپاہلہ او کاری چادر دا سہبان سلمان پہلے بنا گئی پاہنٹر پاک کلے میدان مپاہلہ جشن کھروا گئی درمیان بید پاک مصطفیٰ دوزانو ہو کے بیٹھے اگر امیلے کائنات میں بٹھایا سچے امام حسن کھبے امام حسین کچھے جناب سیدہ نبی پاک صاحب اللہ کے رشاد بربایا تفسیر بے زابی کی پہلی جلد سباہلہ صبح تاریخ ہے پاک مصطفیٰ رشاد بربایا میدان مپاہلہ تشریف فرماؤں کے سونے مکیدہ مٹھمدنی رشاد بربایا میرا میرا علی میرا پتر حسن میرا پتر حسین میری اکلوتی بیٹی دہا ازا دعوں تو فاعملوں مصطفیٰ بربایا دعا میں کرنیے آمین تُسا آکھنے دعا میں محمد نے کرنیے آمین تُسا آکھنے میرا والا رشیہ سنیتا مار جانے جہاں چھاڑ جانے مسلمانہ زیدہ ایناد حکیم رکمان پر دنے تھی پاک رسول نے اپنی دعا دی قبولیتی شارت اہل پیدی آمین مقرار دیتا ہے اہل پیدی آمین مقرار دیتا ہے رشود نے گزارا نہیں غلامہ پامیشی اہل پامیشی رسول نے دعا دیتا دعا اہل پیدی شمولی ہے اہل پیدی آمین مدان مبالت تشریف فرما ہوئے تاریخ ہے یا کوبی اے نیسانیاں کے کسائی دول کے کہندہ اللہ ہے قدی جسا محمد ان کمایا سنو کی نگر مبالت ہے اے کسائی دول کے کہندہ منو انجی دمو قدتے قسان محمد مدان بے چینے پہ تھینے جنے نبی ویدلہ سرکارتی بینی نے داس دیتا ہے آخری نبی مصاباب اوزل شیعہ سنو بھائیو قرض بن علقماتی ماہ کے ذکر کے تاری قرض بن علقمات ابو حر سے پادری دا چھوٹا پراس ہے کہ بھول کے کہیں دا سایو تیاں دے مارو اور جیسا دے پھانچ پہ دانے چاہنے زمانے دے حلا کی بتل گئے کہیں دا بھے خوتے سے گرش پر تو پتے چاہ دینے پہے گاؤنظریں چو بچی آپ نے آپ نے بار سات دینے پہے پر اندیاں جیڈا چوگے چوگے ہیں موں چو بار کٹھ دینے پہے آ پاڑا تو پاڑا تمہاں اٹھا دیا ہے سو تیسیہ نیری چلے لگی ہے بارش دم ہو سمی سرد بدل کادا کرد میں نرکمہ کہی دا ہے میں وہ انجل آگی دا ہے ساٹھے تھی وظام ناظرہ مونڈ رکھنا ہے جیڑا حضرت یونت صلی اللہ علیہ وسلم دی کونتے ناظر ہویا یہ سوئی پھائیو تفسیر نصفی کتاب تفسیر نصفی بیت لفظ موجود ہیں اس میں لینا سانیہ دلال پادری ابو حارسہ بول کے کہیں گا یا ماشرن سارائینا عرا وجوہن لو عقص مطل اللہ ہے اید جینا جبرمی مکانی ناظر بہا پادری بول کے کہیں گا ساریو با خدا میرے سمیت کوئی بھی انہا پنجان المبالہ نہ کرے کیوں میں ایسے نورانی چیریاں دی زیارت کر رہے ہیں اگر پہاڑ میں حکم دیر پہاڑ اپنی جگہ چھڑ جائے پادری بول کے کہیں گا پناہ تو باہر خطاہ لیکو میرے سمیت کوئی بھی انہا پنجان المبالہ نہ کرے وگرنا آسمان کو اینج آگو برزے بھی قیامت کا کبھی ایک سائی دنیا دے باقی نہیں رہے گا میں دوال علیہ شیعہ سنی بھائیو اینا سانیا نے ہاتھ جوڑ کے پنجان کو مافی مانگی اینا پادری نے آکے ایسی مبالہ نہیں کرتے ایسی توانو حدیعہ دینے یا حدیعہ دینے یا حدیعہ دینے یا ایسی سلانہ توانو تری کوڑے تری گھوٹ تری تلواران تری نیزے تری زیرہ دے آنگے اور توانو دو ہزار جوڑے دے آنگے جدے چیک جوڑے دی کی میں چاندی تھی ہم ہوئے جے توانو دے کسی جنگ ہوئی اینا سی سائی توانو ڈبل دے آنگے ساڑے تی اتر پنجانے سانیاں دے پادری بھوڑ کے کہاں لگا کوئی مسلمان ساڑے تی اتر پنجان چھوڑ لنگیا تری اینا سی ہودی مہمان نوازی کرنا لہاں میرے نبی دیل میں غیر دیگار سنگاں یہ مومنوں میں فضائر سنگاں رہے ہیں مارفت دیان سنگاں اے دیو مارفت دیان سنگاں محمد پہ کریں ناکو کار جاناں نجران ساونا ہے اٹھنے ہیں اوٹھے تے پلان کچھ راکھنے پادری کار گیا سوٹا ہے اوٹھے تے پلان کچھ رکھی پلانو سیسی کرنے گا اے دیماغ جگا لائی اے دے محمد نے ملومی دامنے مباہدہ چی آچھا گیا سنگا شیعہ سنی پھائیو اس پادری نو نجران جا کے بھانگے توتھر کہنا پہا ہے اشہادو انہ محمد الرسول اللہ میں ملومان آرے توانو چند منٹاں جو میں توانو سارا مباہدہ سنا چھتے ہیں کہ کمی پاک رسول نے نجران کے سانیاں مخابل کیا کمی سائی مدینہ ہے کمی پاک رسول کو مناظرہ ہے کمی نبی پاک نے مباہدہ دی دامنے دی تھی کمی پانے مدامنے چاہے کمی اسلام میں سارا حاصر ہوئی مسلمانہ یاد رکھیں اسلام کسے بندے دی تلوان اسلام نہیں پھیلے آپ بن جاندے کی ہزار دار پھیلے تو جی میں مباہدہ توانو سارا سنا دیتا ہے پینڈا لیو ایسا مباہدہ چاہے منوں کی لبا اے توانو کی آسل ہویا میں کوئی چھتی کو نتیجے کھڑے نے آیتیں مباہدہ دیتا حد چھتی بارہ آدھ سنا دینا چوئی اگلی مجلس سے میرا شیعہ اور اہلے سنا سنا بھیرا پاک رسول توبا حضرت علی علیہ السلام سرکار حسین کریمین سیدین طیبین شریفین جناب سیدہ کھڑے نا تج کوئی اور بھی حسنی افضل ہوں دی پاک مصطفیٰ انہوں ہی میدان مباہدہ چنان لے کے دانے اے پہلا میں کی جائے اور جہا پاک رسول ہوں اور بھی کسا لے پیار ہوں دا اور یہاں سنی پائیو آج دی مجلس میں اہلِ بیعت بچیاں دی اور شان بیان کیتی ہے جدہ تو امت بڑھے راگے نہیں تبجھو ہے جہا رسول ہوں اور بھی کسا لے پیار ہوں دا میدان مباہدہ چنان ہوں کام اکٹھ اسی بہشر اگے کہ رسول ہوں دئی اور نہیں صغیت تھی ہیں ہن دی میدان مباہدہ چنان ہوں n ode ن ڈائکٹھ enforce ایک بندہ من مناضر کندہ ایڈا نہ پانا disadvantage تب آگیا کہک ایڈا بنا آگے نوہے ہیڈا ن Office اے رسول یہ تھی یہاں ہے لیکن نوہے ہیڈا ست competitors میں کہہ جواہیت زندہ سیومنو Dash موز لے ثرباد Editor باہن بابو interpreten میرا شیعہ سوٹی بھائی یہ تیرے میرے پاک نبیوں اپنی نبوتے کامل اور اکمل یقین نہ ہوندہ جگردے ٹکڑے لیکن دانے مباد اچھے نہ ہونگا اگر سانیا ہوں تو آٹے میرے رسول دی نبوتے کنجدے دانے برابر بھی شک ہوندہ کدیوی ہاتھ جوڑ کے پنیا پلوں مباد ہی نہ مانگ دے اون جیڑی مبادی گل کر لگنا شیعہ ہیں سننیے چھوٹا ہے بڑا ہے بزرگی جوان اے سننو یاد رکھی کبر دیا کندھا تک تیرا کیتا سلامت رہی وہ انتے سارا مبادہ یاد کر لیتے سواد دائی کام پاکا دی جو شاہن لیکن جیڑا اہمون جمعہ کر لگنا نتیجہ ہے کہ مبادہ دیتا ہے اے انہوں نہ پول لیں شیعہ سنی پھائی میں آدمی تصور چکھے یا رسول اللہ تُسی نور من نور اللہ ہو اللہ نے اپنے نور تو جدا کر کے سونے تیرا نور بڑھایا رو کہ مصطفیٰ ہے وہ آئے نا کہ ایسا دوسرا ہے نا نہ کسی کے باہم و خیال میں نہ دکھانے ہیں نا سال میں نہ کہ جا رسول اللہ کلے میدان مبارت جاندے کلے ازائی توڑے روحین وردی زیارت کردے مغلوب ہو جاندے مربوب ہو جاندے چھ سال دے عبام حسین سادہ سال دے حسن مجتبہ کتی سانہ مرددہ سونہ سترہ سالہ سجدہ پنے سا اپنی اہل بیعت مو کروں بار کڑ کے لے ہون دی میدانج کی دورز ہی کلے جاندے سوار پیدا ہوں دے کلے میرا ایشی آر ایل سنن سنن دیرا آلمت صورت نبی پال صاحب للا کے رشاد بھر بایا پہل دا حقیم نا یہ غرمین حکمہ حضور بھر بایا حقیم دا پہل حکمت جنائی تو خالی نہیں دا آلمت صورت نبی پہل بھر بایا اگر میں کلنا میدان مبالت جاندہ کلنا دے حیدری صرف میرے من کرتے لانت پہنی زی میری اہل بید مون کر لانت تو بات جانے سانے اگر میں کلے حیدری اگر میں کلنا میدان مبالت جاندہ کلنا چھ سال دا حسین ساتھ سال دا حسین ملتبہ کتی سالا مرددہ ستھ سوڑا سالا زہرہ میدان مبالت میں اپنی اہل بیعت نامنا کے سواستے آیا تاکہ امنم امت نو تعلیم ہو جائے امت نو گاڑی کیاد ہو جائے تیرا مجھ محمد مقابل اچھائے زرف ہو دے تی بار بار نہیں جڑا قیامت تک میری اہل بیعت مقابل اچھائے یا آئی قیامت تک ہو دے تیوی بھر بھر دوسری گر شیعہ سنی بھائیو حضور بھر بھائیو اہل بیعت رونے کے مدان مبالت یہ سواستے کوریاں کالنو کوئی پاگل کوئی بے وکوب کوئی نمچو اے ناہید سانو قرآن کافی سانو قرآن حضور بھر بھائیو بہتر مدان مبالت ناہید حضور بھائیو حضور بھائیو تاکہ امتوں تربیت ہو جائے صرف قرآن سامت ہی کافی نہیں قرآن سامت لار قرآن ناہ تک نہیں بھی ضرورت ہے کیوں جناب حیث مبالت ناہید مدان مبالت ناہید امام حسن حسین رسول پتر میرے بزرگ نامت آجید ناہید دیکھ کروڑان دی دائیبری بھائیو 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 بانی مجلس دے مرہومین سمیت جتنے علیہ ورینہ پڑھنا لے دنیا تو جا چکے ناہید دعا کرو مالک ساتھ دے درجات پڑھا تو جنے علیہ ورینہ دے مخانفت کارکے قبرے ٹور گیا مالک قبر وے چونتنے چوتیاں ملتے چھترہوں میں چیتا تھا دھر بھائیو ابے جو ہے یہ بھی دعا مگیا جو کسیر میبریلی سانے کوڑ میرا شیعہ سونی پھائی ملو عرب دی کسی پھنی پرانی کتابی چھنے لو بانا لے ایک گھن نہیں بڑی کہ عرب میں چھتے کسے نے بھی امام حسن حسین نو یابنالبطول یابنالمرتزا کہہ کے بنایا ہوئے نہیں عرب میں چھتے کسے نے امام حسن حسین نو بنایا ہے ایک کوئی جملہ کہہ کہا کہ عرب میں چھتے کسے نے امام حسن حسین نو بنایا ہے میرا جب میں سائز رکی دل میٹر کیتا تھا میرا کلاس فیلو سی تے حافظ قرآن سی ملکن دائی تے توڑی جینہ دی سمجھ نہیں ہوں گی میں کہا کہڑی اگر نصر توڑی یہ پیوکوں یہ حسن حسین علی دے پتر نے تے دوزی جیعہ کہیں دے محمد دے پتر نے میں کہہ جیعہ نہیں کہیں دے قرآن کہیں دے ابنا نبا ابناکم بانیسان میرا کلاس فیلو سی میں کبھلوا کہہ حافظہ کاری یابنی مانا کلاس فیلو دیو سی میں کہہ حافظہ کاری توڑے میں کیزا نالا ہے بہی میں کہہ اگر امام حسن حسین عواز پوڑے تک پہنچی رہ گی یہ دوزی باب آڑا دائی میں کہہ اگر امام حسن حسین رسول دے پتر رہی تے تیسرہ پارہ کھڑ سورہ آل امران آیتر امریکاتھ میں کہہ حافظی منو سمجھاتے سہی اکڑے پتر رجلہ محمد مصطفیٰ بیدانے مبالہ چلے گئے کیا کہتے ہیں نالے تکبیر نالے تکبیر نالے رسول اللہ نالے محمد و آل محمد بلندر صلوات نالے محمد و آل محمد نالے بلایت نالے بلایت جڑے سے نالے تا جواب نہ دے سی میں کوئی جزید تا متفاہ سمجھ سوں نالے بلایت نالے بلایت نالے بلایت نالے بلایت ہر مجلس سے جو شنچ پا جب نہیں ملو والا لے او جب سمجھ کے لایا کرو کیونکہ شادی جنو کا آر بی بی دونجی دفعہ سالنہ نہیں نمانگیا دے دی ہوگی پوشدہ ملو والا لے آری السلام ولی بلایت دلائے نالсы ساؤدہ لکھا دوننہ آئت مباح نہ نکا ستا ایمام حزین حسین رسول کے پتہ نے مونو بدا کہیں جاتے مباح نہ لیا آئیت لچے پھر دیو نام تو آرہے کو قوئی آئیت نینہ جتنہ حسابہ تو ہوئے کہ حزین حسین رسول کے پتہ نے مان کیا میرے کوđ ہو رہا ہے مان حیدر ہی سوڑ لیا موسیقی 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 میں کہا وہ کیوں ہے؟ اگر قرآن میں چودے واسطے لفظِ صحابی آیا ہے میں کہا میں انکار نہیں کردہ جدے واسطے لفظِ صحابی آیا ہے وہ دی بڑی شان ہے کہ قرآن میں جدے واسطے لفظِ جانِ مصطفیٰ ہے صحابیِ رسولہ اور ہوتا ہے جانِ رسولہ اللہ حیدری تفسیر کھا دنے نا حسان وآلہ حسان کو مراد آجی کبھنے ابھی اتال ہے بسم اللہ ایتے دو حدیث صحابی سونڈو جے تھکے نہیں بیٹھتے سنا کے دو حسان سنا کیوں کہ میری گاہلہ ہماری شاہد قرآن حدیثتے چودہ میں فرمان دے مطابقوں دے موت بر تاریخی کتابان دے حوانے ملدہ مبرتہ کبھتے دائر نال کرندہ بے دلیلے لباکتر میں سننے نیسائی کتاب دے سننے نیسائی نبی پاک صاحبی لو لاک میں دھر بائے لاپا صندوق کو راہ دن کروں مصطفیٰ دھر بائے مصطفیٰ دھر بائے بہت آجاو شاتنت نہ کروں مگرنا میں ایسا جنات وارڈ پینڈ چپے جانگا راجو رم کھانا سی جڑا میں یہاں یہ میری جان ہے راجو رم کھانا سی جو میں بہت آجا سالوں گینے نا کے جو کھانے تھے مڑا امنا بات بھی مجالس سجے خبے پڑ جائیں تھیری حادر ہونجا میروان آج تک و حدیث نے سنائی آجے پھے سنانے گا آج زخیر لکبہ کتاب سبا نوبر چوٹھے پھر گزا سجا پاس ہے چوتھی سطر شیعہ سنی پائی تیرے میرے پائی تو رسول نے رشاہد بھر بائیا مامن نبیین اللہ والے ہو نظیر ان کی امت یلی نظیری مصطفیٰ بھر بائی کائنات میں کوئی آسان نبی نہیں گدرا جس کی مثال اس کی امت میں نہ ہو میری امت میں میری مثالہ حیدر قرار ہے آیت نے داز دیتا مصطفیٰ نفس رسول امیر کائنات میں مصطفیٰ تھی آپ دو حدیثہ نے تا جتا کہ جانے مصطفیٰ مولانی علیہ السلام میرا شیعہ سنی پھائی جیس طرح کہنا تا کوئی نبی کوئی ولی کتب عبدال رضی اللہ رحمت اللہ رسول دار مقابلہ نہیں کر ساگتا رسول دی برابری نہیں کر ساگتا ایسے دارا مصطفیٰ تو بارد کائنات کوئی رضی اللہ رحمت اللہ زوجہ بطور دی برابری نہیں کر ساگتا اللہ تو بارد پوری کائنات جو مصطفیٰ افضل ہے ایسے طرح مصطفیٰ تو بارد پوری کائنات رچ امیر کائنات مولانی علیہ السلام افضل یہ آیتیں مبادہ میں تاتی تا انفوسان بارد پوری کائنات جڑے کہیں دلے اہلِ بیت رسول رسول دے کامچکی میں شریع کریں میدان مبادہ چاک ویحلن انہوں پتا چلے گا اہلِ بیت رسول دے کامچکی میں شریع کریں اور یہ اس ہوں ہی پھئی میدان مبادہ تا سانیاں نے سیطانہ حیاء کیتا ہے اشاءاللہ اگر سید ہو کہ سیدہ دینا نکادہ سوچے یا فتوہ دے وہ سانیاں تو بھی پڑھنا ہے میرے بزرگان دی اس موضوع تے کتابے ایک تے نمازِ چلین و علیولہ تے کتابے وہ میں کہہ لیتے دیکھے جا چکے ہوں تشاہر بے چلین و علیولہ تے متعلق جیدے چاٹھوں میں سننے فرمانے اٹھان جا مراتی ازامت فرقے ہیں اسے طرح میرے بزرگان دی دوسری کتابے اَرْرَحْمَتُ الْمُغْدَابِ فِي اِسْبَاتِ عَظَمَتِ السَّدَادِ اس کتابے کہ میرے بزرگانے ماشاء اللہ پندرہ اہلِ سنتِ الْمَادِ بِيانِ تری شیعہ الْمَادِ بِيانِ جیدہ بندہ رسلتنوں پسند کرتا ہے میں بجلت چھوڑا تھے گھڑی دے کلا کے کتاب لے ساکتا ہے پھر پندرہ اہلتا چوئے کہت سنائی دینا تو بھائی یا پارا اے سور اعظام میرے خالق دا قرآن میرے محالہ دا فرمان بسم اللہ الرحمن رحمی یا ایو حلدنا اے محالہ دا فرمان بھیجانے اللہ قرآن بربعہ مسلمان جساں نبی دے گھار جاتے خبردار بردنا نبی کھور کے نوک جیسے سید گھار جا کے بردنا نبی کھور کے بے خردی جادت نہیں چلیا ایر سیدہ 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 نکات میں جا دو تفصیل واستے کتاب لے دے تیرے مدد کی بنیاد ہے علیہ وآلی اللہ تیرے مدد کی بنیاد ہے اتا عرفہ حسین کی زدین دنی تیرے مدد دیوری آدھے صدا تا احترام اور میں پیغام دے رہے ہیں ہمیں انوال آلہ اس مجلس دے قرآن و حدیث سامنے رکھے چوڑتے پیغام دے رہے ہیں ایک پاس یہ علین و ملیلہ ایک پاس مولوی عقیبیدتی حرام علین و نام در نماز باطن مولوی چھڑتی ہے یا علینہ چھڑتی ہے جانے رسول کا چھڑتی ہے ایک پاس قرآن و حدیث میں مطابق صدا تا احترام و آجب مولوی فتوہ دے دی سیدہ دیدہ کا گھر زینال جائل دے تو تے بار بار کرے ہیں سیدہ تا احترام نہ چھڑتے میں گناہ گا رکھا ہم نے پڑے زاکر مسائر پڑے آتا ہے امام زین اللہ عقیدین نے سارو باریا دیوار دے سیدہ ساجدین نے بابا دے گا مجھ خون کٹے ہیں مولوی مکتی فتوہ دے زنیر زنی حرام ہے حرام خور رو چھڑ دیا ہے حسین نہ چھڑے آئے تو آئے مددی گنیا دلیونا وریونا ماتم اور زنیر زنی صدا ترہتا تو آئے میرے اچھنے امام حضرت امام رضا دس یا بارہ میٹھویا بہرو حاضری تاکہ دنی بیٹھے نمیتے ایک ادا اہم ناے ہر کی سے ہی توانو سنانی اے دلائےان نہ لئے تو آئے ناو پر ہی توانو گا سنانی تے جیرا بلایت ازاداریتے یا زنیر زنیتے ماتم تے یا ساداتی حرمت تے جڑا کوئی اطراعات کرتا ہے جی تو دل کرے منظوری لیا رو حکومت کرو جی تھے مینو جادروں میں چھوئی کنٹے مناظر واسنے حادرہ میری ڈیوڈی ایسا نہیں کرتا مینو جان دلائل دی میرے اٹھو ایمام دے دور بے چلی سعیدو مومن ہو عیسائی آئے سان اٹھو ایمام کو کہ تجھے نماد رو جبی بڑی گھر کر دیو ایسا نبی بڑے رو دیر آگے تا سی ایسا نبی کہ میرے اٹھو ایمام رضا پاک رشاد پر پایا کسی دیکھنے دیو ریسا اللہ دا پتر ہے کیوں اللہ دا پتر ہے یہ انہوں رو دیرے خدکہ دیر آگے پینڈ ڈالے ہو تو آٹا میرے اٹھو ایمامو ایمام سعیدو مومن ہو جیڑا چہرہ بے کے دس دن دے سان مومن آکے مناسک اور چھے میں ایمام پاک تو باگ سب تو زیادہ کسی دن دے پہنچا مڈا تا موقع مڈیا اور چھے میں شاید شاید ایک نائلاج مریض جی بھی شفائی کوئی نہیں چھے ہوں دی ایڈی پیڑی ان تمہاری لگی ایڈی پیڑی وہ دیگانی نہ چھتے آد را دے گلے میں روال آلے کاری کمری باری سکتا دی یارکوئی نبی پاک نے خواب دے بیچی اس مریض نو اٹھارہ خجوران دیتی وہ مریض گھڑا رہا تھے امام رضا پاک تشریف حماس انباز دے تے سرکار کو تششتی تششتی خجوران سان او مریض نیڈی آیا تے امام رضا نے پلیٹ لیچوں اور ٹھارہ خجوران پھاڑکوں مریض نو دیتی ہیں کہ اندھا ہور دے وہ فرمایا دے کھا بچی میرے نانے نے بعد خجوران دیتی کہ میرے کون بعد دا ہے انہوں نہیں بتا میں رضا اپنے دور دا محمد اپنے زمانے دا دی میرا اٹھوائی امام ہر سوال دا جواب قرآن بھی جواب دلیل نہ پیش کرتے اور گفتگو دے درمیان تبس ان فرما دے سرمبری اٹھوائے مارے اکاہ بھرا پوریاں مدینے کو امام رضا پاک بھر بایا چھڑیاں لیلو بارش ہوں یہ نکہ بارش دا موسم کوئی نہیں بھر بایا مرزا جی پہ پہی نہیں او چھڑیاں دا آگا چھڑیاں دا آگا چھڑیاں دا جوڑ دا آیا بابا جی چھڑیاں دا چھڑ دو اسیللہ امام رضا اللہ اسلام کو ساپ ساڑھے گاؤ شریاں دے ساڑھے بچے کھان دا چینڑھو اٹھو ساڑھے بچے کھان دا ساپ ساڑھی گاؤ شریاں دے امام رضا اللہ اسلام نے نفر پیجیاں نے ساپوں internacional ساپوں到ے سے عور داتا مراد بادر ساپوںitten مرادر مالنا چاہی دے پانے بار نہ ہو دے پانے جکان نہ ہو دے حیدہ 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 سب بار میں چاہیے پا میں باہر آلا بھائیں پا میں گار آلا کہ منہ بے لوگ آلا لے تو انہوں گا کیوں سنا لیے کہ میرا چھوڑا امام اور امام میں جیڑا انسانہ جی چھڑھ کے جانوڑاں دی بھی مشکلات حال کرتا ہے جیڑا جانوڑاں دی بھی مشکلات حال کرے اوہ دی حق دا امام ہے جیڑا فتح ہے کروں کوٹ کھایا دا میں اور امام کی میں مانتا باہ باہ اما ممبر تلید دھڑا بچے کنک کوٹ کھا دی دیا گا دھڑا آخر لوگ یہ دارک پاہ پاک کرنے یہ تجھے پانی بار اچھو دن اور پیار کر دیو میرے دوان آلے ہو میرے دوان آلے ہو یہ تجھے انیر وریڈ اپنا نالے سادات رمانک بادو شاد رکھے ہر انیر وریڈ اپنا نالے جنز بھی کر دیو فاروان شہنچائی فارفال یہ تجھے پاک کرن اور پیار کر دیو پاک ہوئی تو اڈے نہ پیار کھاتے ہیں اتجار کبری سیکھ تو اڈا میرا با رہا ہے امام نے اشارت برماندھا مومنوں اسی ایک ندر تو اڈے تو اکھا چاہ لیے دنیا تو انہوں کھا جائے مالک بھی پیار کھا اچھو میں مالک نے اشارت بھر بایا اسی یہ پتا کرنا ہوئے کہ کسی انہوں ساڈے نہ پیارے گے تو ساڈے منوں نہ لے نہ پیار کھا ساڈی ویلائے دا اقرار کرنا پیار کھا لے نہ پیار کھا لے تے جہاں دے انہوں نے ملیلہ پڑھا لے دنیا تو موی ہرکتے گان لیتی اور اکڑھا لے بڑھے لے لائے تی انہوں نے ساڈی ویلائے کھا لے پیارے اوڈرانے باہر دنیا آئیت تو پنجاس سال پہلے ایک زاکر خوزریاں زاکر گمگین پتھان راوڑ پنڈی پر جاؤنا راہ ایک دیرا انٹرچینج آنگا ہے وہ تے لوگا تے شرازیاں دے پینڈے لے یہ تے نکویر جی سادات نے وہ تے شرازی سجد نے چھ ساتھ پینڈے لی وہ تے زاکر دی قبر زاکر گمگین پتھان دی میں ہوتی قبر چوم کی آیا کیوں چومی ہے گار سنان لکھا تو آنے اور اس نقضات کا رہا ہے کہ پاک بھی اپنے پیار کرنا لے نہ پیار فرمان دی پجازہ پہلے زاکر گمگین پتھان قدریا مسکین کیا زاکر زی بھر کوئی ٹائم ہی نہیں زی دیندہ کہ تُو مجلس پاڑ جے پیچھلا زاکر میں سو جانا نا اٹرائی فرمان دی وجہ تو کہ انو اکھنا چلتو ہی زوجنا برامت کرا اس زاکر گمگین پتھان نے امام رضا پاک دی شہادت پڑ اٹھو ہی مام انو اکھنا علم برامت کرا اس زاکر نے شہادت امام رضا دی سنان انو اکھنا دورا لی سیندی جوڑی دی شہادت پڑھو دی شہادت امام رضا دی شیعہ سنی بھائی سعید و مومنوں امام رضا دی شہادت پڑھن والا زاکر گمگین پتھان کی نارسہ تری سال ہونے ممبر دی کوئی اور شہادت نہیں پڑی سواہی اٹھو امام انیس سو پینڈ ہی اچھی آج لیچے زاکر گمگین پتھان دی وفات ہوئی جڑی گھر کر رہے ہیں اور کدھے شراضی سیدان سیرت قرآن آکر کچھ ہو انیس سو پینڈ ہی اچھی آج لے زاکر گمگین پتھان کی وفات ہوئی ایک مولیزہ بھائے بان تھنڈ کے جنازہ پران تیر نہیں چلی شادی تیر مولیزہ بھگڑی اٹھ گئی اور انہیں پچھوڑے جیلے انہیں ٹالی نہ جاٹنگی سجے پاس ہیوں سفید کوڑیتے کا ہستی آئیے جیلے چہرے تلکا آبائے میلو والا رہے سیدو محمدوں کو سہستی نے خود زاکر گمگین پتھان دا جنازہ پڑھا روب بڑا سی وہ سہستی دا وہ بندہ پوچھنی سی ساگی دا تسی کون ایک پچاسی سانہ شرازی سید سی تحجید گزار سی زجیر زنی کاردہ سی نماز دے تشاہد میں چلی انہیں وریدہ دکھوہ ہی دے دا سی انہیں اکے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے پوچھیا تسی آئے بھی ہوتے جاندے بھی تسی کون ہو وہ سہستی نے یا کیا شیئیوں میں نے سنجھانو تری سال میں ساکر نے میبر دے میری شہادت پڑھنی میں امام رضای کا دا جے میں مشرد چھڑ کے آکے دا جنازہ نہ پڑھ دوں دیکھو پاک بھی اپنے منہ نہ لکی نہ دیانا از ازر ایدری جہاں کوئی آکے مولا دے نوکران نوکر تے ہو داکر گمگین پتھان سی جی دا جنازہ بھی امام رضا نے خوراسحان کو آکے پڑھا تو ہوتے بزرگ ساتھ آکے پڑھا میں مجھے میں جو بیک رہے ہیں کافی ایسے مومنین ہیں جڑے امام رضا دی چھوکڑتے سجدہ کر کیا ہے یہ میں کیسے دا مہادہ واسدہ پڑھنی ہے تو میں امام دا پڑھا پڑھنی ہے کیسے امام دا امی روزانی پڑھا پڑھنی ہے میں ایران میں چھ مشرد والی کے خوراسحان امام رضا دا روزان پڑھا پڑھنی ہے ہاں مدینے ہوتے دے کبرہ میں کوئی بٹے پڑھے ہیں امام رضا علیہ السلام ایک سو چھوکڑھ کی لیویجی امام رضا پاگدہ حرم ہے چودہ سہن نے اچھ پڑھے تروازے ہیں سونے تھے تروازے سونے تھے مناغ سلطان العرب والعجم مومنہ میرا اٹھوائی امام عربیوں کا پت بادشاہ امام رضا ہے عجمیوں کا بھی بادشاہ امام رضا ہے پھر نماز اچھے کیوں کہیں گے اسلام علیکہ یا غریب الغرابہ عزادہ روئی کوئی گال میں ہی سمجھے چاہیے کہ دی پین کومدیاں پاڑیاں چھوکڑھ مر جائے انہوں غریب الغرابہ کریں گے غریب الغر بھی بچے پردیس انہوں ہی کہیں گے انہیں لوگ دیاں کتابہ جڑا پردیس بچ اللہ وارث ہمارے ہاتھ ہیں وہ بھی قریب لوگرمان باز میرا دیدے حضرت آرو میرے کوئی اٹھوائی امام جی شہادث ہو لو دو یا ڈھائی منٹ میں پڑھ میں بار ماہ کا توڑی میری عبادت قبول کر ملک صحبان دائے تمام قبول ہو گئے صداد مبارک سلام دے خدا اللہ نہ کرے مامون تے اس میں توڑی میری اٹھوائی امام دا گھر جڑا مدینہ چیزی لٹوا چھے ایسا جدودی نامی بندہ جدو اٹھوائی امام دا گھر لٹنا ہے مدینہ ویچی امام رضا گھر دے دروازے تے کھڑے سن لٹنا ہے وہاں کیا جنہی شہدی کنو لوڑے میں اندروں لے آ دینا اندر داخل نہ ہوئیں علیبیاں دیاں نے دھڑیاں پردہ دا ازادارو امام رضا کا گھر گئے اس دور گیاں سیزادیاں نے کیمتی کپڑیاں دکھتی تیار کر کے بار لٹنا رکھے دیو ازادارو غیتوں تک پڑے آئے اٹھوائی امام دے دور گیاں سیزادیاں نے اپنے ہتھان دے نار کرنا تو کیمتی گوشوارے اٹھارے اٹھا کے لٹنا لٹے مکہینا اٹھوائی امام دے دور گیاں سیزادیاں پاڑی مسئیبت یاد کر کے مدینہ سچ مادم کرنا سواب ہے لیکن تُسا خوش نصیب تُسا اپنے ہتھان دے نار گوشوارے اٹھار کے لٹنا لٹے جن پر رہائے کربلا دی سین سکینہ کربلا دی چھوٹی بطول تہیاں بڑی کی سفر لوگ کہاں تیروں گوشوارے اٹھاراں تھی مہدت نہیں دیتی اس طرح گوشوارے اٹھارے تیرا چوڑا رنگین ہو گیا ازادارو جبرن پاڑے میں اٹھوائی امام کلو مدینہ چھڑوایا گیا ہے اٹھوائی شہنشاہ نے ولایت نے اے میں مدینہ چھڑیا جی میں اٹھائی رجبنو امام حسین مدینہ چھڑیا ہے امام رضا پاک قرآن سانوے چائے امام رضا علیہ السلام نے گھر کھری دیا ہے سرکار جیتے دو صحابی ایک دنا مخاجہ ایک دنا مخاجہ مراد مامور جیدو دربار بلایا امام نے اپنی شہادت سارے واقعات پہلے ایک دربار ہے کہ واپس آمام میرے چہرے تے کپڑا ہوئے میرے لگل نہ کریں حضرت ارو امام رضا پاک جیدی کہ کل کتاب جی پڑھا ہمیشہ ہوئی میں بلتے پانا فضائل ہوں یا مسائب ہوں امام رضا پاک کیوں کہے نہیں مامور دربار بچ امام درو بھائی بیلی سے کیا کھڑا ہویا ہے اس مدون نے تشت بچ انگور پائے سنجینہ چھ زہر میں آیا ہے امام رضا نو زہریلے انگور پیش کر دیں کہیں دے امام رضا نو فرزل دے رسول یہ انگور کھو بڑے چنگیں امام رضا پاک بھرمایا جنت دے انگور ایدوں چنگیں عزدارو دو یا تین دانے توڑے میرے ٹھوئے امام نے انگورہ دیں تناور سرمایے جان دے حیسن انگورہ چھ زہرے پھر کیوں انگور کھا دے میرے والا لیا ایک کوئی وجہ ہے امام رضا علیہ السلام نے زہریلے انگور کھا کے دسیاہ اسی آل محمد خدا دی رضا دے پاپا انگور کھا کے امام رضا پاک کھڑے ہوئے مامون پوچھ دے گی تھے چلی ہو فرمایا ظالمہ جتے ٹھے ٹھو رہے ہیں آگری جملے سے جان آزادارو انگور اتنے زہریلے سند تین دن تک توڑا میرا اچھوائی مام امام رضا پستر بیماری کے تڑپ دا رہے ہیں آزادارو تیزرے دن ترائیز ایک آد دوست ہوتے نہیں دی امام رضا علیہ السلام دی شہادت ہو دی امام محمد اکیر اسلام امام مدی طاقت نال مدینے تو توڑا سا انہیں کپن پنایا تابو تیارو کر اٹھوائی مام دا اٹھے آزادارو میں کنے جملے بیان کرا تُسا برداشت کر سجنوں اٹھوائی مام دا تابو تیارو کے اٹھے ایک نکا پوش بی بی یا یہ جدہ پاسے دے ہاتھ آئی بی بی مادم کر کے اگر میرے شہیدو توڑا میں کتھے کتھے مادم کرا توانو کربلا دے تیبیاں تیروں تریاں بھرا دے کناریاں تیروں خولی دے کنور تیروں یا مشرد فازاران تیروں اللہ آدانت اللہ اللہ قوم صالبی و سیعالم اللہ دین ظلم ایاب منقلہ بہن مومنینی کرام تشریف رکھیں میمبر فوراں سمکنے جا رہا ہوں شکریہ لانما فکس رہے دے